اسلام علیکم پرسلین کے فلاورز بہت اچھے سے کھلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کچھ پوٹل آقا کے بھی اگر آپ کچھ اس طرح کے پلانٹ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا وہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ میں ارجون میں ہمکن فلاورنگ پلانٹ اور پرمنل پلانٹ کی کٹنگ کو گروہ کر سکتے ہیں تو ووچ کر لیجئے گا تو یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنے کچن گارڈن کی اپڈیٹ جتنے پلانٹ بھی میں نے گروہ کیے ہیں میں نے سیڈ سے گروہ کیے ہیں آپ کے ساتھ میں نے ویڈیوز بھی کنٹینیوسلی شیئر کی ہیں جتنے بھی ویجیٹیبل پلانٹ ہیں یہ ککڑی کے ہیں اور ان کے سیڈ لگانا بھی میں نے آپ سے شیئر کیے تھے ابھی نیچے جو ان کی برانچیز نکل رہی ہیں ان کو کٹ کر دیں تاکہ جو پلانٹ ہے وہ اوپر کی طرف گروہ ہو اور پدینہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے ہلدی چل رہا ہے اس کو میں کنٹینیوسلی ہارویسٹنگ بھی کر رہی ہوں کیونکہ جب ہم اس کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو یہ اور زیادہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور ویسے بھی موسم کافی اچھا ہے پدینے کے لیے ابھی اتنی دھوپ نہیں ہے تو اس کو آپ ایسی جگہ رکھیں جہاں پر آپ کے پاس تھوڑی دھوپ آتی ہو اور اس کے بعد شیڈ آ جائے تو یہ بہت اچھے سے چلتا رہتا ہے یہاں یہ ناپالک خود ہی نکل آئی تھی اور یہ والا پدینہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خاصا خراب ہو رہا ہے اس پورٹ کو میں ٹوٹلی خالی کر دوں گی اور اس کی روٹس رہنے دوں گی بس اوپر اوپر سے سارا میں نے نکال لیا ہے اسی طرح یہاں سے میں پالک کو بھی نکال لوں گی کیونکہ اس میں میں نے کچھ فلاورنگ پلانٹس کی کٹنگز لگائی ہیں جیسے کہ پرسلین ہے اور پورٹولاکا کی تو ساری گرمی یہ پلانٹ آپ کو پتا ہے کہ اتنی اچھی فلاورنگ کرتے ہیں تو ان کو بھی یہاں رہنے دوں گی میں اور پالک کو میں نے روٹ کے ساتھ ہی نکال لیا ہے کافی ساری خود سے ہی گروہ ہو گئی ہے اس میں تو یہاں پہ یہ ساری پرسلین پورٹولا کا تھوڑا سا اس کو سیٹ کر دیں گے اس کی کٹنگز کو تاکہ یہ اچھے سے گروہ ہو اور جتنی بھی میں نے پالک نکال لی تھی اس کی روٹ نکال کے تو باقی جو صحیح والے لیوز ہیں ان کو سپرٹ کر لیا ہے میں نے تو بہت ایزیلی گروہ ہو جاتی ہیں یہ جو پتوں والی سبزیاں ہیں ان کو میں نے یہاں دیکھیں پکٹس میں گروہ ہوئی ہے اور یہاں تو میں نے سیٹ ڈالے تھے ان کے اور یہاں بندی ہے بندی کچھ پلانٹ اچھے چل رہے ہیں کچھ جو ہیں وہ ابھی تک اچھے گروہ نہیں ہو رہے ہیں تو ان کی گروہ بس اسی طرح کی چل رہی ہے ان کو میں فرٹلائزرز بھی دوں گی باقی یہاں پہ جو بیلے ہیں میرے پاس کریلے کی وہ اچھی ہر ویسٹنگ دے رہی ہیں اور ان کو پولینیٹ اب نہیں کرنا پڑتا ہے پہلے میں کر دیتی تھی اب نہیں کر رہی ہوں پھر بھی انجھے کچھ نہ کچھ یہاں سے ہر ویسٹنگ مل رہی ہے کیونکہ کافی ساری بیز آتی ہیں اس کے جو ییلو فلارز کھلتے ہیں وہ بہت ہی اٹریکٹیو ہوتے ہیں بیز کے لیے اور چینٹیوں کے لیے تو پھر وہ خودی پولینیشن ان کی کر دیتی ہیں تو ابھی کافی سارے چھوٹے چھوٹے اس میں یہ دیکھیں ریڈی ہو رہے ہیں تو ان کو بھی گروہ میں نے سکسٹین انچ کے پاٹ میں لگا رکھا ہے دو وائنز ہیں یہ سکسٹین انچ کے پاٹ میں اور یہاں پہ یہ پرانے سکویش کے میرے دو پلانٹ ہیں اور بھنڈی بھی کچھ کچھ پلانٹس پہ اب آنا سٹارٹ ہو گئی ہے پلانٹ ابھی اتنے ہیلدی نہیں ہوئے ہیں لیکن بھنڈی جو ہے وہ جلدی بننے لگ جاتی ہے ان کے اوپر تو اس کا مطار لیں گی تاکہ پلانٹ رہا اور اچھا گروہ ہو جائے ان کو جتنا ہو سکے آپ لیکوڈ فرٹیلائزر دیں میں بھی آپ ان کو لیکوڈ ہی دوبارہ ڈالوں گی اور دھنیا ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے ورنہ گرمی بہت زیادہ ہو جائے تو پاٹس میں پھر آپ کو دھوپ میں اتنا اچھا ملتا نہیں ہے لیکن ویڈر چونکہ بہت اچھا رہا ہے بیچ میں تو اس لئے اچھی جو ہے وہ دھنیا ہو گئی ہے اور یہ دیسی کی کمبر ہے بہت ساری کوشش کے بعد یہ میں فرس جس سے ہارویسٹنگ لے رہی ہوں الحمدللہ آپ کوشش کرتے رہیں کامیابی کبھی نہ کبھی انسان کو مل ہی جاتی ہے تو میں نے بھی اس کو لگانا نہیں چھوڑا اور فائنلی ہم نے ایک کمبر ہارویسٹ کر لیا ہے یہاں تو رہی ہے اور مجھے بہت شوق ہے کہ میں اپنے پاس کمبر جو ہے وہ گروہ کروں اور ہم گھر کے ارگینک جو ہے وہ یوز کریں کیونکہ گھر میں بہت زیادہ یہ سیلڈ میں کھایا جاتا ہے تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا ضرور گروہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابی ملے گی سکویش ہے یہاں پہ اور سکویش اچھے اتر رہے ہیں سے کافی اس کا اچھا سائز رہتا ہے سکویش کا اور روٹین سے ہم ان کو بنا بھی رہے ہیں تو آپ ساری سبزیاں نہیں بھی گروہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کچھ کچھ انجھو ہیں وہ ضرور گروہ کیجئے گا تو اچھی ہارویسٹنگ مل رہی ہے ایک پوٹ کے سائز کے حساب سے آپ ایک پلانٹ گروہ کریں اور آپ کو وہاں سے پھر ہارویسٹنگ اچھی مل جائے گی تو تین سے چار پلانٹ چھیلیز کے ہیں اور چار پلانٹ ہی میرے پاس کیپسکم کے ہیں تو کل ملا کے جب ہارویسٹنگ ہوتی ہے تو اچھی مل جاتی ہے ہم میں سے اور سب بھی پلانٹس کے لیے میں اورگینک فرٹلائزر یوز کرتی ہوں کبھی ان کے اندر میں برانا پیلز لاکے ڈال دیتی ہوں کبھی اس کا لیک وڈ بنا کے ڈال دیتی ہوں اور کبھی میں اس طرح سے انڈوں کے چھلکے چائے کی پتی ہے میں نے کافی ویڈیوز میں ڈال رکھے ہیں اپنے چینل پر اورگینک فرٹلائزر کے تو میں کنٹینیوزلی یہ نہیں ہے کہ میں نے منت میں ایک دفعہ دیا ہے اور پھر میں بول جائیں ہوں میں کنٹینیوزلی ہر دس دن بعد پندرہ دن بعد کچھ نہ کچھ ان کے اندر ایڈ کرتی جاتی ہوں تاکہ پلانٹ جو ہیں وہ اچھے گروہ ہوں اس والے ککمبر میں ابھی تک کچھ بھی نہیں میل فلارز ہی آ رہے ہیں یہ وائن اتنی ہیلڈی نہیں ہے باقی یہاں لوکی کی پلانٹس ہیں یہ بھی اب ہیلڈی انہوں نے گروہ ہونا سٹارٹ کر دیا ہے کچھ دیسی تو رہی ہے تو میں نے دونوں لگائیں ہیں کیونکہ دیسی والی میں کم تو رہی آتی ہے جب پوٹ میں لگائیں اور دوسری والی جو ہے وہ بھی اچھی آ جاتی ہے تو ملا کے تو آپ کا جو کچھن میں یوز ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے اس کا یہاں بھی ککڑی ہے یہ بھی ککڑی ہے تو ککڑی ہے کافی ساری وائن ساب اچھی گروہ ہو رہی ہیں ہوفیلی کہ ان سے فروٹنگ بھی اچھی مرے گی تو ویڈیو کو فل ووچ کرنے کا بہت شکریہ اگر آپ نے فل ووچ کی ہے تو چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کے ساتھ تاکہ اپ ڈیٹس اور نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے اور ہرویسٹنگ کی ویڈیوز آپ کی موٹیویشن کے لیے ہیں کہ ہم نے جو ارگینک گروہ کیا ہے کملوں میں پوٹ میں بکٹس میں ان سے ہمیں کیا ہرویسٹنگ ملی ہے اور کتنا اس کا ہمارے کچن میں یوز ہو جاتا ہے تو وہ سب شیئر کرنے کے لیے ہی ہرویسٹنگ آپ سے میں شیئر کرتی ہوں اور آپ بھی ضرور گروہ کیجئے موٹیویٹ ہوں تاکہ اچھے سے ارگینک ہم گارڈنگ کریں اپنے کچن پر کچن گارڈنگ کو تھوڑا پرموٹ کریں تاکہ ہم ہیلڈی کھائیں اور ہیلڈی گروہ کریں اور پالک دیکھیں آپ کتنی ہیلڈی ہے فریش بلکل اور کتنی اس میں غزائیوت ہوگی آپ خود سوچ سکتے ہیں تو بہت زیادہ نہیں تو آپ پتوں والی ہی گروہ کیجئے اور ان کو اپنے گھر میں استعمال کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا کیپ گارڈنگ ہیپی گارڈنگ اللہ حافظ